سائفر کےس کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے گزرشتہ روز بھی سائفر کےس کی ایک طویل سمات ہوئی سائفر کےس میں بانی پیٹی آئے کو دس سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے بانی پی ٹائی کو سائفر کیس میں دس سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے سائفر کیس میں بانی پی ٹائی اور شاہ محمود قریشی کو دس دس سال قید سنا دی گئی اہم خبر جس سے آپ کو اب دیکھ کر رہی ہیں سائفر کیس میں بانی پی ٹائی اور شاہ محمود قریشی کو دس دس سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے مسلسل ساماتوں کا سلسلہ زاری تھا بلاخر فیصلہ سنا دیا گیا سائفر کیس میں بانی پی ٹی کو دس سال قید کی سزا سنا دی گئی نہ صرف بانی پی ٹی بلکہ شاہ محمود قریشی کو بھی دس سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے سائفر کیس ہیں جس میں بلاخر فیصلہ سنا دیا گیا مسلسل سماتوں کا سلسلہ جاری تھاورات فیصلہ سنا دیا گیا پی ٹی آئی کے بانی اس کے علاوہ شاہ محمود قریشی دونوں کو دس تس سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے سائفر کیس اڈیالہ جیل میں اس کی سماد ہوئی خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنان ذو القرنین نے اس کی سماد کی ملزمان کے تین سو بیالیس کے بیانات قلم بند کیے گئے گزشتہ روز بارہ گھنٹے سے زائد طویل سماد ہوئی آزم خان سمیت مزید گیارہ گواہان پر جیرہ مکمل کی گئی بانی پیچائی اور شاہ محمود خریشی کو گزشتہ روز سوال نہ بندیا گیا سائفر کیس میں بانی پیچائی کے سرکاری وکلہ صفائی کی تقرری بھی چیلنج کی گئی بانی پیچائی کے وکلہ نے اسلامباد ہائی کوچ میں درخواست آئر کی سائفر کیس کی سماد جس میں آج ختمی فیصلہ سنا دیا گیا ہے سائفر کیس میں بانی پیچائی اور شاہ محمود خریشی کو دس دس سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے سائیفر کیس میں بانی پی ٹی آئی کو دس سال قید کی سزا سنا دی گئی شاہ محمود قریشی کو بھی دس سال قید سزا سنا دی گئی ہے اس پر مسیح تفصیلہ جان لیتے ہیں عمران اسکر سے جی عمران بتائیے گا فیصلہ کیا دس سال قید کی سزا سنا دی گئی جی بالکل جساں کے آپ نے بتایا خصوصی عدالت کے جاج ابو الحسنہ بانی پی ٹی آئی اور وائس چیئرمن پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی کو جرم ثابت ہونے پر دس سال قید سنا دی گئی ہے کمرہ عدالت میں آج جو ہے وہ تین سو بیالیس کا بیان ہوا عمران حان نے تقریباً ایک گھنٹہ اپنا بیان جو ہے وہ انگریزی میں تحریر کروایا اور اس کے تحریر ہونے کے بعد جو سائفر کیس کے جج ہے ابو الحسنہ ذل کرنا ہے سوال پوچھا کہ ہان صاحب سائفر کہاں گیا پانی پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ میں بتا چکا ہوں کہ جو پی ایم آفیس کی سیکیورٹی ہے وہ ملیٹری سیکٹری اور دیگر لوگوں کی ذمہ داری تھی سائفر گم ہونے کے اوپر انکوائری بھی کی لیکن سائفر نہیں ملا میرے پاس سائفر موجود نہیں ہے یہ جملہ سننے کے بعد جج نے بازابتہ طور پر شاہ محمود قریشی اور عمران ہان کو بازابتہ طور پر اناؤنس کیا کہ آپ کو جنب ثابت ہونے پر دس دس سال قید سنائی جاتی ہے ٹھیک ہے عمران یہ بھی بتائیے گا اس وقت کمرہ عدالت کا کیا حوال ہے جی بالکل کمرہ عدالت کا حوال یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی بہنیں موجود ہیں اسی طرح شاہ محمود قریشی کی اہلیہ اور انہوں نے شیم شیم کے نعرے بھی لگائے گئے فیملی کی جانب سے جیسے ہی سزا سنائی گی اور اس کے بعد بانی پی ٹی آئی مسکراتے ہوئے جو ہے وہ نیچے اترے اور شاہ محمود قریشی نے میڈیا سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن جیل عملہ نے فوری طور پر میڈیا کو ویکوئیٹ کیا وہاں سے نکالا اور کسی بھی قسم کی میڈیا سے گفتگو نہیں ہونے دیں گی عمران کیا دونوں فریقین کے وقلہ کی جانب سے کوئی بیان سامنے آیا ہے کوئی اپیل دائر کی جا سکتی ہے کیا طریقہ کار ہوگا جی نبیلہ بلکل اس حوالے سے ایسا ہے کہ اگر ہم تھوڑی سی پریویس اس کی سماتے دیکھیں تو جو وقلہ صفائی تھے جو ملزمان کے وقلہ تھے وہ عدم حاضر ہوئے مختلف درخواستے دے کر کلینگ ٹکس کا جو ہے وہ استعمال کیا گیا جس کو عدالت نے رت کیا اور فوری طور پر سرکاری وقلہ جو ہے وہ فرام کیے گئے بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو آج سرکاری وقلہ جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی معاونت کر رہے تھے اور اس کے بیان لکھانے میں بھی وہ دونوں وقلہ وہاں پر موجود تھے جو ان کے پرائیویٹ کونسل ہیں کیونکہ انہوں نے کل جو ہے وہ کل کی جو سمات تھی اس میں ڈسٹس شو کیا تھا اس عدالت کے اوپر اور ریٹن اپلیکیشن دی تھی کہ اب ہم مزید اس عدالت کے ساتھ نہیں چل سکتے لہٰذا عدالت خود سے اس مقدمے سے اپنے آپ کو الیک کر لیں جج ابو الحسنات نے اس درخاص کو مسترد کرتے ہوئے موقف اپنایا تھا کہ آپ سٹیٹ جو ہے وہ دفاع کرے گی ملزمان کا اسی وجہ سے جو ایڈوکیٹ عبدالریوان ہے وہ بانی پی ٹی آئی کو ریپریزنٹ کر رہے تھے جبکہ حضرت جونس جو ایڈوکیٹ ہے وہ ریپریزنٹ کر رہے تھے آج ملزمان کی ایک سو بیالیس کا جو بیان ہونا تھا سوال نامہ دیا گیا تھا عدالت کی جانب سے آج ڈیٹیل جو ہے وہ آنسر دیا گیا بانی پی ٹی آئی کی جانب سے تقریباً ایک گھنٹہ انہوں نے ڈکٹیٹ کیا اپنا جواب اور جواب مکمل ہونے کے بعد جو وہ سزا سنائے گی سزا سنائے گی اس پر مزید بات کرنے کے لیے بیوروچیف اسلام آباد آمیری لیاسرانہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آمیر صاحب فیصلہ آکیہ بلاخر اور وکلہ صفائی پر بھی جو پی ٹی آئی ہے اس نے عدم تحفظ کا اظہار کیا جو حکومت کی جانب سے یہاں سرکاری وکلہ تھے ان پر تو آپ اس فیصلے کو کس تناثر میں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں کسی بھی سیاسی لیڈر کو یا کسی بھی شخص کو سزا سزا ہو تو وہ کوئی باعث اتمنان بات نہیں ہوتی لیکن عمران خان اور شاہ محمود قریشی ایک وزیراعظم تھا ایک سابق وزیر خارجہ اور دونوں انتہائی ذمہ داری پر فائز تھے اور جس طریقے سے سائفر کا کیس چلا اور انہوں نے اس کو پہلے دن سے مزاق بنایا اب ہمارے جو سابق سیکری خارجہ کا جو بیان تھا انہوں نے سب سے اہم بات یہ کی کہ میں نے وزیراعظم اس وقت عمران خان کو یہ بات کہی تھی کہ اس کو اس طرح پولیٹی سائز نہ کریں اس سے پاکستان کے نہ صرف امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب ہوں گے بلکہ جن ممالک کے ساتھ ہم اشتراک کر رہے ہیں گرزے لیتے ہیں ان کے اوپر بھی امریکہ کا بہت اثر ہے ہمارے لئے پرابلمز پیدا ہوں گے لیکن آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ وہ مبینہ آڈیو بھی سامنے آئی جس میں وہ آزم خان سے کہہ رہے تھے کہ اب سائفر پہ کھیلنا ہے اور اس میں شاہ محمود پریشی اور دیگر وزراء کی بفتگو تھی کہ تم نے کیا کہنا ہے تم نے کیا کہنا ہے اور خان صاحب نے جو پریڈ گراؤنڈ میں تقریب کی تھی اور ایک دم امریکہ کا نام لے دیا کہ وہ میرے موہ سے نکل گیا تو بنیادی طور پہ اس سے ہمارے دفتر خارجہ کا پوری دنیا میں امیج خراب ہوا کہ ان کے ساتھ اگر بات کریں گے کوئی میسج چاہے وہ ہم نے ڈیمارش بھی کیا وہ صفارتی بات تھی لیکن ملنے والوں کو ہمارے صفارتکاروں سے یہ ہوگا کہ اب اگر کوئی پیغام بھی دیا جانا ہے تو یہ پبلک ہو سکتا ہے اس سے ہماری صفارتی آثارٹی ایروڈ ہوئی تمام ہمارے صفارتکار ڈر گئے کہ اگر اپنے ہی ملک میں کوئی چیز بھیجنی ہے اس کو اگر اس طرح سیاسی طور پہ پاکستان کے اندر کبھی کسی نے استعمال نہیں کیا جو خان صاحب نے کیا اور پھر جس طرح انہوں نے اس کیس کو لڑا ساری دنیا یہ بات بتا رہی تھی کہ اس کو سیڈی ایس لیں اس سے سیاسی انداز میں مت لیں وہ صرف دھمکیاں لگا رہے تھے آپ کو اور ہمیں پتا ہے کہ وہ پہلے چلے تھے کہ امریکہ سے میرے خلاف حکم آیا اور جنرل باجوا نے مانا اور جنرل باجوا کو یعنی آرمی چیف کو وہ کہتے تھے یہ میر جعفر ہے میر صادق ہے چونکہ یہ میرے ساتھ نہیں چل رہا لہذا یہ جانور ہو گئے تو جو برے علقاء تھے وہ مجلسوں میں کہتے تھے جلسوں میں کہتے تھے اپنیویٹس میں کہتے تھے تکاریم میں کہتے تھے تو یہ کیس چلتا رہا اور ان کو بہت زیادہ ریلیف بھی ملا یہ نہیں ہے یہ دو دفعہ واپس بھی ہوا کیس اور اب اس کے اندر جو ان کے وقت کہہ رہے ہیں وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ غلط بات ہے کہ ہمیں اس طریقے سے سنا نہیں گیا اور ہمیں الگ کر دیا گیا کہ دیفنس کانسل سرکار نے خود مقرر کر دیے تو جو سرکار یہ کیس چلا رہی ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ جب وکیل چھوٹی لینے لگ جائیں کہ کیس بار بار ریمانڈ بھی ہو رہا ہے چل بھی رہا ہے اور وکیل بدلتے ہیں جیسے توشہ خانہ میں دسما وکیل کال انہوں نے کیا تھا تو آج جب اس کیس میں یہ حتمی طور پر تیہ ہو گیا ہے اور کل یہ پتہ چل گیا تھا کہ اب کیس کا جو استغاثہ ہے وہ اتنا مضبوط ہو چکا ہوا ہے کہ اس کو بالکل روکا نہیں جا رہا نہ انہیں ہائی کورٹ سے اس دفعہ سٹے ملا تھا جب ہائی کورٹ سے بھی سٹے نہیں ملا اور اس میں آگے جا کے ان کو ریلیف مل سکتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب یہ ہائی کورٹ میں اپیل لگے گی لیکن اس کی جو بڑی بات وہی ہے کہ اس میں دس سال چونکہ سزایا ہے تو فورن زمانت کا کوئی کنسپٹ موجود نہیں ہے